پارلیمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں اگر پارلیمنٹ خود مختار ہے اگر پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بولسی بنائے اگر پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ آئی ایڈ اپ کے ڈکریشن پر ہی چلتا ہے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پھر پارلیمنٹ اپنے مرادوں میں پچاس پرسنٹ کرنے کا اعلان کریں کہ پچاس پرسنٹ وہ تمام اخراجات پہ گمی کریں گے پہلے پارلیمنٹ کے مرادے اخراجات جو کے مختلف آئی ایشوں کے پیسے خرصوں دن پہ پھر ساتھ ساتھ وزیر آدم ہاؤس ایوان صدر وزیر آلہ ہاؤس گورنر ہاؤس یہ فیصلہ کریں کہ وہ بوجھ عوام میں نہیں اپنے خندوں کو اٹھائیں گے میں یقین سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کے پاس اختیار بھی نہیں ہے آپ کے نمائندے بھی نہیں ہیں اگر نمائندے ہوں گے ان کو کل پہلے فیصلہ کرنا چاہیے تھے کہ تمام تر اخراجات میں وہ کمی کریں گے یقین ہوں کمی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کو بٹھائے اس لیے کیا ہے کہ وہ مرادوں سے اپنے زندگییں آگے گزاریں میں سمجھنا ہوں کہ وانٹا جو کہ ہمارے تمام اداروں سے اہمترین ادارہ ہے اس کو اگر آئی ایم ایپ کے کہنے پہ اس کا نشکاری کریں گے تو میں سمجھنا ہوں کہ پھر جس طریقے سے باقی ادارے مفروض ہو کے رہے جائیں گے یہ بچہ پوچھا وانٹا کو دیر مفروض کریں گے اور جس دن آئی سے جائے گا وہ صرف پورے پاکستان کا سوچ بند کرے گا اور ہمارے جو بچہ پوچھا انگریس چیز ہے اس کو بھی وہ ختم کرے گئے میں آپ کے یہ مطانبہ کرتا ہوں کہ وانٹا کے نشکاری کو حکم ہے آئی ایم ایف کے بجائے اس کو مکمل طور پر پارلی لٹے ہوئے بسے پردہ حکمرانے اور ناغوری کے بعد ریٹائرمنٹ کر کے وہ چلے جاتے جو پینشن ہوتے ہو بھی آسے سبیٹ کے لے جاتے ہیں یقینا آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر آپ کے ساتھ مکمل کرنے ہوگی ہیں میرے جو ساتھ کی ایسے 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 اگر کیلئے جدو جائد کرنے ہیں وہ آپ کے ساتھ حمایت کریں گے جب آپ کہیں گے ان کے ساتھ آپ کا میٹنگ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا ڈیوٹیشن کے لیے ہی اس حکومت بلایا گیا ہے اس سے بہلے والے حقومت بھی ہیں ہم نے خود اپنے زندگی کو تبدیل کرنا ہے ایک ایسے پولٹیکل سسٹم کا تشریف کرنا ہے جو حیصلہ خود کریں اور وہ پولٹیکل پارٹیاں جو پارلیمنٹم میں آتے ہیں وہ پولٹیکل پارٹیاں جو پارلیمنٹ سے باہر وہ عوام کو جعب دے ہو اپنے بوچڑ کو جواب دے ہو اپنے خانچھوڈ کو جواب دے ہو میرے نظر میں ایک پولٹیکل پارٹی ایسا بجے نظر میں آ رہا ہے کہ جو عوام کو اور عوامی طاقت کو بوٹر کو جاب دے ہو کیونکہ ان کو لایا مسانت کیا جاتا ہے یقین ہم ایک بہت بڑے بھرام کے طرف جا رہے ہیں جس طریقے سے تیری سے نسکار کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے پورا سسٹم کو کسی اور کی کنٹرول بھی دیا جا رہا ہے جب ایک ملک کسی اور کی کنٹرول میں ہوگا تو پھر میرے اور آپ کا زندگی بھی کسی اور کی کنٹرول میں ہوگا تو پھر آپ اندازہ لگا ہے جس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور بہرامی مضافہ ہو رہا ہے آبادی بڑھ رہا ہے مہنگائی ہو رہا ہے بے روزکاری ہے نوجہان یونیورسٹیوں سے اور کالیسوں سے نکلتے ہیں ان کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے صرف بیشکاری کا ایک پالیسی اس لیے کہ مسلط کر کیا جاتا ہے تاکہ وہ شاخرس ایاش اکرام ان کے بیٹوں کو آہیدہ وارڈہ بھی پیچ کہ وہ بڑھ نہیں سکے گا کیونکہ سٹیل مل کو بھی وہ اڑپ کر گئے ریلوے کو بھی برباد کر گئے اس میں ایک بہت بڑے مسائمت کا ضرورت ہے ایک بہت بڑے مظلوروں محنت کشوں کسانوں کا جدوجہت کا ضرورت ہے کہ اس ملک میں بالہ دس طبقہ جس نے اس ملک کو بربادی کا طرف آگ لے گئے اس کو اس کا راستہ رکھا جائے اور ایک ایسے پارلیمنٹ کا اتخاب کیا جائے جس کا پارلیمنٹ میں بنے اور وہ اپنے ووٹر اور عوام کو جانتے ہو جس طریقے سے باقی مہمان نے بھی کیا ہے بسکرناب کے سامنے بنگلہ دیش وہاں ایک پارلیمنٹ فیصلہ کرتا ہے وہ بہت پانگے کیا ہے آنس کے سن پچاس کے دائی میں ملیشیا کو آزاد کیا گیا اس نے اس کے پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لیتے کے خوشحال ملک ہے وہاں کوئی فوجی جنرل آہ فیصلہ نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ ڈیپوٹیشن پہ آیا ہوتے اس ملک کو برباد کرنے کے لیے ڈیپوٹیشن پہ آنے کے بعد یا گوبران یہ وایس رائے پھر اپنے اپنے مملک چلے جاری کا ربانہ جو بچہ کوشہ انٹرسٹریز ہے اس کو بھی وہ ختم کرے گئے میں کرتا ہوں کہ واقعہ کے انجھکاری کو حکم آئی ایمف کے بجائے اس کو مقامل طور پر پارلیمنٹ کے اندر جو اگر آزاد ہے سوکر پارلیمنٹ کے اندر اس پر بحث کیا جائے اس کے بعد واقعہ کے جو ادارے کے مختلف تنظیمیں ان کے ساتھ باتشیت کرنے کے بعد اس کے بعد فیصلہ کیا جائے ورنہ اس قسم کے ون سائیڈڈ آئی ایس کے ہر نشکاری اس کا مخالفت ہم سب کریں گے کیونکہ پہلے بھی مختلف اداروں کا نشکاری ہوا ہے اور اس سے اس ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوئی بلکہ جو سرمایہدار ہے ان کو فائدہ پہنچا ہے پھر اس ملک کا جو انویسمنٹ ہے اس کو انویسٹر جب باہر سے پاکاتا ہے وہ پھر اپنے انویسمنٹ کو ملک سے باہر لی جاتا ہے کیونکہ یہاں کے حکمران جو سوق لندن میں یا طبعی میں اور فرانس میں اور پیرس میں اور امریکہ میں رہتے ہیں وہ بھی اس ملک میں اپنے سرمایے کو سیکیور سے بھی سمجھتے ہیں وہ بھی اس ملک سے باہر لی جاتا ہے کیونکہ بہرومی ملک سے جو آنے والا شخص ہے وہ کیسے اعتماد کرے گا کہ آئید آنے دن میں ایک بہت بڑا بوران اس ملک کے طرف جنا ہے ساتھ ساتھ میں یہ متعانبہ کرتا ہوں جو ریپوٹیشن پہ آئی ہوئے پاکستانی حکمران ہیں جن کو ریٹائرمنٹ کے بعد امریکی کا ویزا ملتا ہے ان کے بھی پیشوں کے حساب کیا جائے ان کو بھی واپس کیا جائے ایک کاروائی ہو تاکہ کیونکہ لوکری یہاں کرتے ہیں کیونکہ ریپوٹیشن پہ آئی ہوئے پس پردہ آفا برانہ اور نکھولی کے بات ریٹائرمنٹ کر کے وہ چلے جاتے ہیں جو ان کو پینشن ہوتے ہو بھی اسے سبیٹ کے لے جاتے ہیں یقیناً آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پہ آپ کی ساتھ مکمل کرے ہوئے ہیں میرے جو ساتھ کی ہے عبور کی توجہ کرویہ وہ آپ کے ساتھ حمائد کریں گے جب آپ کے گئے کہ ان کے ساتھ بھی آپ کا میٹنگ ہوگا میں سمجھ دا ہوں کہ آئی ایم ایف کا ڈیوٹیشن کے لیے ہی اس حکومت کو لایا گیا ہے اس سے پہلے والے حکومتیں بھی ہیں ہم نے خود اپنے زندگی کو تبدیل کرنا ہے ایک ایسے پولٹیکل سسٹم کا تشریف کرنا ہے جو فیصلے خود کرے اور وہ پولٹیکل پارٹیاں جو پارلیمنٹ میں آتے ہیں وہ پولٹیکل پارٹیاں جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں وہ عوام کو جواب دے ہو اپنے ہوچوں کو جواب دے ہو اپنے ہنشور کو جواب دے ہو میرے نظر میں ایک پولٹیکل پارٹی ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو عوام کو اور عوام عوامی طاقت کو ووٹر کو جواب دے ہو کیونکہ ان کا ہے جو فیصلے خود کرے اور وہ پولٹیکل پارٹیاں جو پارلیمنٹ میں آتے ہیں وہ پولٹیکل پارٹیاں جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں وہ عوام کو جواب دے ہو اپنے ووٹر کو جواب دے ہو اپنے بنشور کو جواب دے ہو میرے نظر میں ایک پلٹیکل پارٹی ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو عوام کو اور عوام خوالی طاقت کو ووٹر کو جواب دے ہو کیونکہ ان کو نایا مسلط کیا جاتا ہے یقین ہم ایک بہت بڑے بوران کی طرف جا رہے ہیں جس طریقے سے تیزی سے نشکار کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے پورا سسٹم کو کسی اور کی کنٹرول بھی دیا جا رہا ہے جب ایک ملک کسی اور کی کنٹرول میں ہوگا تو پھر میرے اور آپ کے زندگی بھی کسی اور کی کنٹرول میں ہوگا تو پھر آپ اندازہ لگائیں جس طریقے سے ہم آکے بڑھ رہے ہیں اور برانے میں جاہا ہو رہا ہے آبادی بڑھ رہا ہے مہنگائی ہو رہا ہے بے روزکاری ہیں نوجان یونیورسٹیوں سے اور کالیشوں سے نکلتے ہیں ان کے لیے کوئی پولیسی نہیں ہے صرف مشکاری کا ایک پولیسی اس لیے کہ مسلط کیا جاتا ہے تاکہ وہ شاخرس ایاش اکرام ان کے بیٹوں کو آہدہ وارڈا بھی بیچ کہ وہ بڑھ نہیں سکے گا کیونکہ سٹیل مل کو بھی وہ اڑپ کر گئے ریوے کو بھی برباد کر گئے اس میں ایک بہت بڑے مزارمت میں ضرورت ہے ایک بہت بڑے مزدوروں محنت کشوں کسانوں کا جنج جہد کا ضرورت ہے کہ اس ملک میں بارہ دس طبقہ جس نے اس ملک کو بربادی کے طرف آنے لے جائے اس کو اس کا راستہ روکا جائے اور ایک ایسے پارلیمنٹ کا انتخاب کیا جائے جس کا پارلیمنٹ میں بڑے اور وہ اپنے ووٹر اور عوام کو جانتے ہو جس طرح کیسے باقی معمال نے بھی کیا ہے مثلا آپ کے سامنے بنگلہ دیش وہاں ایک پارلیمنٹ فیصل رکھتا ہے اور بہت رہنگے کیا ہے آپ کے سامنے سن پچاس کے دائیوے ملیشیا کو آزاد کیا گیا اس نے اس کے پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بلدے کے خوشحال مل گئے ہیں وہاں کوئی فوجی جنرل فیصلہ نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ دیپوٹیشن پہ آئے ہوتے اس ملک کو برباد کرنے کیلئے دیپوٹیشن پہ آنے کے بعد یہ ببران یہ وائشن آئے پھر اپنے اپنے مملک چلے جاتے ان کے اس ملک کے ساتھ تعلق نہیں ہے فیصلہ ہی ہوگا اس ملک پہ جو رہنا چاہتے ہیں وہ اس ملک کا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ پھر آپ یقین کریں ان ترکی آفتار ممالک کے سب میں اپنے ملک پہ Př reveal اس کے ساتھ پہ mandate اور اپنے ملک پہ Builder ... اس کے ساتھagens کے ساتھ ایک ص abbiamo یقیند شکر مصالت اور اپنے مولک کرنے ... جانب 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 جانب